پہغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو حسن و جمال دیکھتے ہیں حسین کائنات لے کر کے آئے ہیں چاہے سلیقہ مند ہو یا نہ ہو دیندار ہو یا نہ ہو انر مند ہو یا نہ ہو پڑھی لکھی ہو یا نہ ہو قرآن اور نماز سے وابستہ ہو یا نہ ہو بس حسینہ ہونی چاہیے کچھ لوگ اس کا خیال کرتے ہیں فرمایا کچھ لوگ خاندان دیکھتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو خاندان ہی میں کرنی ہے چاہے کچھ ہو جائے زمین آسمان بدل جائے مگر یہ نہ بدلے کچھ لوگ اسی کے چکر میں رہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو دینداری دیکھتے ہیں یا ہماری ہونے والی بیوی یا آنے والی بہو ہمارے گھر کو آباد کرنے والی خاتون یہ دیکھا جائے کہ اس میں دینداری ہے یا نہیں اس کے اندر نماز پڑھنے کا شوق ہے یا نہیں وہ قرآن پڑھے ہوئے ہے یا نہیں اس کو یہ پتا ہے یا نہیں کہ شوہر کے کیا حقوق ہوتے ہیں اور شوہر کے ماں باپ کے کیا حقوق ہوتے ہیں یہ پتا ہے یا نہیں یہ دیکھا جاتا ہے اور وہ دینداری کو ترجیح دیتے ہیں تو چار طرح کے لوگ ہوئے کوئی مال کو ترجیح دیتا ہے کوئی حسن و جمال کو ترجیح دیتا ہے کوئی خاندان کو ترجیح دیتا ہے اور کوئی دینداری کو ترجیح دیتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو مشورہ دے دیا اور میرے بھائیو حضور سے اچھا مشورہ کسی کا نہیں ہو سکتا قربان جائیے قیامت تک آنے والی امت کو مشورہ دے دیا فضفر بی ذات الدین دینداری والے رشتے کو لپک لو جانے نہ پائیں کیونکہ جب یہ دیندار عورت تمہارے گھر کے اندر آئے گی تو یہ گھر جنت کا نمونہ بنے گا اس عورت کے گود میں جو بچے پلیں گے اور پروان چڑھیں گے وہ دین کے خادم بنیں گے وہ دین کے داعی بنیں گے وہ دین کو پھیلانے والے بنیں گے ان کے ذریعے سے امت کے اندر دینداری عام ہوگی اور یہ دیندار عورت جب تمام حقوق ادا کرے گی تو گھرے لو جھگڑے رگڑے بھی ختم ہو جائیں گے اگر ہوں گے بھی تو ختم ہو جائیں گے نہیں ہوں گے تو پیدا نہیں ہوں گے کیونکہ زیادہ تر نزاعات جو پیدا ہوتے ہیں وہ بددینی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں معاملات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں ذرا ذرا سی بات پر غصے گرمی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اور معاملہ بگڑ جاتا ہے اگر یہ عورت دیندار ہوگی تو بگار سے حتی الامکان آدمی بچے گا تو ایک طرف تو آپ نے یہ تعلیم